ہیلوی بڑیوین گوڈ مارننگ ویلکم بیک ٹو می چینل آپ لوگ کیسے ہیں یہ ہوپ آپ سب بہت اچھ ہوں گے یہاں صبح صبح ہو رہی ہے پوہے کی تیاری کیونکہ آج آئیو کا پی ٹی ام ہے مطلب فائنل ریزلٹ آنے والا ہے تو میں نے سوچا سب سے پہلے کیا کیا جائے فٹ افٹ ناشتہ تیار کر دیا جائے ناشتہ تیار کرنے کے بعد پھر مجھے آئیو کو ریڈی بھی کرنا ہے کیونکہ ابھی وہ نہائی نہیں ہیں کیونکہ آج فائنل ریزلٹ نکلنے والا ہے تو ہم نے آئیو کو کل ہی بول دیا تھا سونے سے پہلے کی بیٹا آپ کو بھی نہاں دو کر ہم لوگوں کے ساتھ چلنا ہے اور یہ یہاں پر میرا پوہا ریڈی ہو گیا ہے بس مجھے بھی سب کو سرک کرنا ہے آئیو چلو جلدی بہت اچھی بیجتی ہو رہی ہے چلو جلدی چلو نہائی نہائی آجو بعد میں دیکھ لینا اپنا پیپا پی چلو جلدی بہتو لیٹ ہو رہا ہے تو پوہا ریڈی ہونے کے بعد سب سے پہلے میں میں نے ان کو اور بھائیز آپ کو پوہا دیا چاہے دی اس کے بعد دونوں بچوں کو ایک ساتھ نہلا دیا کیونکہ آئیو سوم کے بینا نہیں نہ آتا ہے آئیو کے بینا نہیں نہ آتا ہے آج کی بلوگنگ سپیشلی آئیو کے لیے ہے کیونکہ آئیو کا کیجی ون کیجی ون کا ریجل فائنل ریجلٹ آنے والا ہے آئیو نے بہت بہت اچھا کیا ہوگا لیکن کتنا اچھا کیا ہے یہ چیز تو ہمیں ریجل دیکھ کے پتا چلے گی ابھی صبح میں نے فٹا فٹ بنایا پوہا پوجا وغیرہ ہوئی اب اس کے بعد ہم لوگ نکل رہے ہیں کیونکہ ٹائم ٹین تھرٹی ہے پہنچنے کا آئیو کو جو سلوٹ ملا ہے اس کا پی ٹی ایم کا جو بکنگ سلوٹ ہے وہ ٹین تھرٹی ٹو ٹین تھٹی ہے اور ابھی ٹین ٹوینٹی ہو رہا ہے تو ہم لوگ ابھی نکلتے ہیں جس سے ہم لوگ ٹائم نہیں پہنچ جائے اس کے بعد ہمیں سوم کو لے کے جانا ہے ہسپٹل تو بلوگ میں کٹینی بنے رہی ہے لائک کرنا شیئر کرنا چینل کا بھی جب سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی سبسکرائب کر لیجئے پڑھائی کرو گے جاؤ اسی دن لگ جائے گا آپ کا بھی چینل کا بھی جائے گا آپ کا بھی رہا آئیو کا ریجلٹ جو کی بہت اچھا آیا ہے میں نے کہا کافی اچھا پافورمنس کیا ہے اس نے آئیو تھوڑا سا دکھی تھے کیونکہ نا ملہ تھوڑا سا نروس ہو گیا تھا کہ میری فوٹو کیوں نہیں لگی بورڈ میں میں بتا رہی ہیں کہ بچے نا ایک دو نمبر سے آگے پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن اوورال اس نے بہت اچھا کیا ہے ابھی آپ اس کی کوپیز بھی دیکھئے گا سبھی کوپیز میں نا فوٹی اوویب نمبر آئے ہیں اس کے ففٹی کا پیپر تھا فوٹی پلس نمبر آنا ہی بچوں کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا تو آتا ہے کچھ بھی نہیں اس کے بعد بھی یہ لوگ اتنا اچھا کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے یہاں پہ میں نے سبجکٹ وائز آپ کو سبھی نمبر دکھائے ہیں اور کیسے ہوں تھی یہ سب اس نے خود لکھا ہے سچ باتا ہوں جب میں اسے گھر میں پڑھاتی تھی یا کرواتی تھی نا مجھے اتنا ٹینشن ہوتا تھا کہ یہ گھر میں پڑھنے میں تو اتنا ناٹک کرتا ہے پتہ نہیں اسکول میں کیسے کرے گا کی نہیں کرے گا بٹ میں ہم بتا رہی تھی کہ ہم نے بالکل بھی ہیلپ نہیں کری ہے اب اتنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں کہ تھوڑا بہت تو اپنے کو دیکھنا پڑتا ہے باقی اس نے اوور آل سب اپنے من سے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے جس سے ہم بہت خوش ہوئے اور جب تک ہم نے اور آئیو نے ریجلٹ دیکھا اور تھوڑا بہت اپنی سیلفیز لی تب تک ان کے پاپا گئے اور مٹھائی لے کر آئے اور ہم نے پرنسپل میم کراس ٹیچر اور سبھی ٹیچرز کو مٹھائی دسٹریبیوٹ کری میم نے آئیو کو کھلائی آئیو نے میم کو کھلائی میم کو دو ماتے دو میٹھائی ہی توٹو کشے گی اچھے سے بلکل اچھے سے طاقت سے بولنا چاہیے ہے نا دھوپ تیج ہوئی گئی کسی نے گاڑی پیچھے خسکا دیا آیو کیا کر رہے ہو دے ہو تمہارا فروڈی کو ملا رہا ہوں مٹھائی اچھی لگی نا آپ کو پکا یہ لے رہے ہو اچھی لگی دادہ اور بڑی ماں کو بھی کلانا تبھی تو دادہ بلیں گے دادہ کیا بلیں گے چھو لو چھو لو اور ریجلٹ بھی بتانا پہچھا آگئے پہچھو لو بیٹا یہ دیکھو بڑی ماں کو بولنا بعد میں آپ دیکھ لینا ہے ریجلٹ اس میں ریجلٹ ان کا ہے اور آیو کا ریجلٹ لے کے آنے کے بعد تھوڑی تے ہی گھر میں بس ریسٹ گیا پانی وغیرہ پیا اور اس کے بعد ہم نکل پڑے سوم کو دکھانے کے لیے کیونکہ سوم کو دو تین دن سے نہ بہت ہی زیادہ سردی خانسی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آج دکھا لیتے ہیں ان کی چھٹی ہے تو اسی دن میں سارے کام ہم نپٹا لیتی ہوں آج کے دن پورا ایسی بہت ویسٹ رہا آج ویسٹ ہو جائے گا آج ویسٹ ہو جائے گا سو آئیو کی پی ٹی ایم کے بعد اس کا ریجل وغیرہ لے کے آنے کے بعد ہم نے راستے سے مٹھائی لی کیونکہ سکول میں مہم اور پنسپ ہم کے لیے ہم لوگ لے کر گئے تھے بات گھر کے لیے نہیں لی تھی ہم نے تو وہاں سے آنے کے بعد آئیو کو جو پسند تھی وہی مٹھائی ہم گھر پر لے کر آئے آئیو نے گھر پہ دی اس کے بعد پھر ہم گئے سوم کو لے کے سوم کو ڈاکٹر کو دکھایا انہوں نے بلا بہت کف جمع ہوا ہے تو اس کے لیے دوائی وغیرہ دی اور پھر اس کے بعد آنے کے بعد دوائی دینے کے بعد میں نے سوم کو سولایا اور خود بھی تھوڑا میں نے آرام کیا کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اس سمیں اتنی گرمی بڑھ گئی اتنی گرمی بڑھ گئی کہ کہیں پی آنا جانا بہت ہی زیادہ کٹھین ہو گیا ہے پھر اٹھنے کے بعد شام کی چائے وغیرہ پی چائے پینے کے بعد بن رہا ہے رات کا کھانا کھانے میں بنے گا آج تیسٹی رازمہ چاول اور جس کو روٹی کھانے ہوگی اس کے لیے روٹی سیکھ دی جائے گی تو یہ میرا مدلہ رازمہ تو ریڈی ہو چکا ہے اب میں یہاں پہ بیل رہی ہوں روٹی اور پھر اس کے بعد ان کا بھائی سب کا کھانا لگے گا پھر ہم دی دی کھائیں گے بچوں کھلائیں گے اور پھر اس کے بعد آج کی بلوگ کو اینڈ کریں گے تو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا چینل میں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے چلیے ملتے ہیں میرے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹا 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 ٹیک کیار گوڈ نائٹ 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 گوڈ نائٹ